اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے خوبصورت کلام جس سے زندگی کی راہیں ملتی ہیں جس سے سعادت اور تقرب الاللہ کی منازل تے ہوتی ہیں آپ کا ارشاد ہے نحمده علی ما اخذ و اعتا و علی ما ابل و ابتلا اللہ کی حمد ہے اللہ کی ستائش ہے سنائے کامل ہے علی ما اخذ جو کچھ اس نے لیا و اعتا جو کچھ اس نے عطا کیا اور اس کی سرائے کامل ہے ہر اس امتحان پر جو امتحان اس نے لیا یقینا یہ وہ شخص ہے جس کے لیے شاعر نے کہا ہے عاشقم بر قہرو بر لطفش بجد بلعجب من عاشق ان حردو زد کیوں ان دونوں ازاد مجھے دے یا مجھ سے لے میں ان دونوں کا عاشق ہوں مجھے پسند ہے وہ دے تو بھی اس کا دینا بھی پسند ہے وہ خود بھی پسند ہے وہ لے تو اس کا لینا بھی پسند ہے وہ خود بھی پسند ہے کیونکہ مجھے وہ پسند ہے اس کی ذات سے اس کمال مطلق سے عشق ہے اور وہ رحمان و رحیم ہے اگر دیتا ہے تو وہ بھی اس کی رحمت کا تقاضہ ہے اگر وہ لیتا ہے تو وہ بھی اس کی رحمت کا تقاضہ ہے مؤمن کو ملے وہ اس کے حق میں اچھا ہے مؤمن سے کوئی چیز خدا روک لے وہ اس کے حق میں اچھا ہے مؤمن کو کسی آزمائش ابتلاہ میں ڈالے وہ اس کے حق میں اچھا ہے البلا اول الولا اس آزمائش سے زیادہ کونسی چیز اچھی ہو سکتی ہے جس آزمائش سے یہ پتہ چلے کہ میرے دل میں ولای علی ہے میرے دل میں حب اللہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے لائق آزمائش سمجھا ہے مؤمن کو ملے یا مؤمن سے روک دیا جائے لے لیا جائے اس کو آزمائش میں ڈال دیا جائے ہر حال میں اس کے حق میں ہوتا ہے کافر کو ملے کافر سے لے لیا جائے کافر کو آزمائش میں ڈالا جائے سب اس کے نقصان میں ہوتا ہے اس لیے کہ اس کو دیا جاتا ہے تو وہ محلت کے طور پر دی جاتی ہے اس سے لی جاتی ہے تو عذاب کے طور پر لی جاتی ہے اسے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس سے مزید عذاب دیا جائے اور مؤمن کے لئے یہ بالکل برعکس ہے ہر حال میں اسے عطا ہی عطا ہوتی ہے ہر حال اس کے لئے رحمت ہوتی ہے اس لئے امیر المؤمنین رشاد فرما رہے ہیں نحمدہو کے میں اس ذات کی حمد کرتا ہوں علامہ اخذ وعطا ہر اس چیز پر جو اس نے عنایت کی عطا کی اور ہر اس چیز پر جو اس نے ہم سے اٹھا لی